نمسکار نیوز کے اکلوتے فیملی شو ورسز دماغ پڑھنے والے لائیو شو میں کیا ہوگا آج آپ کو تسلی سے بیٹھ کر دیکھنا چاہیے جو باگیشور سرکار کرتے ہیں ٹھیک وہی مائنڈ ریڈرز کر پائیں گے ہم نے سوہانی شاہ کو بھی بلایا تو جو آج کل بڑی بڑی ٹی وی پر ٹی وی شوز میں جا رہی ہیں لیکن لازٹ منٹ میں انہوں نے کیا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا انہوں نے کیا کیا خود کو مائنڈ ریڈر بتانے والوں کے ٹاپ سیکریٹ کا چیپٹر بھی آج کھولوں گا آج بڑے بڑے جادو کا راز لائیو شو میں کھولوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کون ٹرک کرتا ہے اور کون کیا کرتا ہے آپ کو بتاؤں گا کہ پڑچی میں پہلے سے لکھا نمبری موبائل میں کیسے آ جاتا ہے آپ کو بتاؤں گا کہ ایک کو چھوا اور محسوس دوسرے کو ہوا اس ٹرک کو کیسے کیا جاتا ہے اس کے پیچھے کا راز کیا ہے اس کے علاوہ ہسٹری کا چیپٹر کھولوں گا سباز چندر بوس کی وہ جیت جسے گاندی نے اپنی ہار بتایا تھا سباز چندر بوس نے کس کی وجہ سے کانگریس عدیقش پہ چھوڑا تھا آج یہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور اس سوال کو بھی کھنگا لوں گا کہ کیا نہرو کروا رہے تھے بوس کے پریوار کی جاسوسی یہ کہاں سے آیا اس پر بھی بات ہو لیکن پارچالہ میں پہلے دن بھر کا ریویزن پھر پہلا اور انٹریسٹنگ چندر کانگریس نے ایک بار پھر سرجکل شرائک کے سبوت مانگے ان کا سبوت مانگنے کا زلسلہ ایک ختم نہیں بڑا جمبو میں بھارت جوڑو یاترہ چل رہی تھی دیگویجے سنگھ نے کہہ دیا کہ ہم لوگ سرجکل شرائک کی بات کرتے ہیں ہم نے کتنے مارے لیکن کوئی سبوت نہیں کیندر نے آج تک سرجکل شرائک کا یا پولوام آتنگ کی حملے پر دیگویجے سنگھ نے موڈی سرکار پر جھوٹ بولنے کا عروب لگا تھی بی جے پی نے دیگویجے سنگھ کے بیان پر احتراز جتایا کہا کہ کانگریس دیش کو چھوڑنے کا کام کر رہی ہے اب کانگریس کہہ رہی ہے کہ یہ دیگویجے سنگھ کا نیجی بیان ہے اس وقت بیبادوں میں چل رہے بھاگیشور دھام والے بابا دیریندر شاستری کا بڑا بیان سامنے آیا وہ کہہ رہے گی ہندو راشر کا مددہ اٹھا رہا ہوں انہوں نے رائیپور کے دربار میں لوگوں سے کہا کہ آپ میرا ساتھ دو میں ہندو راشر بناوں گا بھارت ہندو راشر ہے ہم گوشنا کرتے ہیں بابا ابھی بیبادوں میں ہیں شاید اس لیے انہوں نے ہندو راشر پر بیان دے کر بیباد کی دشا موڑنے کی بھی کوشش کی ہے ایسی اٹھ کا لے لگائی جاری ہے آتنگ کی خطرے کے انپوٹ کو دیکھتے ہوئے دلی پولیس نے ایڈوائزری جاری کی ابھی گنتنتر دیوس آ رہا ہے تو اس کے سماروں کو دیکھتے ہوئے سرکشہ اور کڑی کر دی گئی ہے ڈرون پیرا گلائیڈنگ گرم ہوا کے گھبارے یہ سب نہیں اڑیں گے اس پر روک لگ گئی ہے اور ہوای اوکرنوں کے استعمال پر روک ہے پندرہ فروری تک دلی میں دارہ 188 لگا دی گئی ہے مہاراشر کے راججپال ہیں بھگت سنگھ کوشیاری اب وہ کہہ رہے ہیں میری اچھا ہے کہ میں پد چھوڑ دوں وہ اسطیفے کی پیشکش کر رہے ہیں بھگت سنگھ کوشیاری نے اسطیفے کی اچھا جتائی اور مہاراشر کی سیوہ کرنا سو بھاگی کی بات ہے یہ کہا لیکن اب وقت ہے آج کے پہلے چپٹر کا پچھلے گزدینوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھاگشور دھا اور دیریندر شاستری پر جو بہت شروع ہوئی تھی اس میں آپ میجیشین اور مائنڈ ریڈرز ٹی وی سکرین پر دیکھنے لگے آج پہلے اسی کا چپٹر کھولتا ہوں تو آج کل ٹیلیویزن پر ایک طرف تو دیریندر شاستری کے ویڈیو چل رہے ہیں بھاگیشور سرکار کے ویڈیو چل رہے ہیں دوسری طرف گھومتے پھرتے میجیشین، مائنڈ ریڈرز سب جو ہے الگ الگ چینل پر جا رہے ہیں ہمارے یہاں بھی آئے ہیں جگہ جگہ انہی میجیشین، مائنڈ ریڈرز اس کو سکرین پر دکھا کر بھاگیشور دھام والے بابا کے دابوں کی لائیو ٹیسٹنگ بھی ہو رہی ہیں آجہ کئی جگہوں پر اس طرح دکھایا اور بتایا جا رہا ہے کہ بھاگیشور دھام والے بابا دیریندر شاستری اور ان جیسے باباؤں اور ان مجیشین اور مائنڈ ریڈرز میں کوئی فرق نہیں اس طرح کا پرسپشن ایک طریقے سے کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جو دیریندر شاستری کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی آستہ کوئی سدھی نہیں ہے بلکہ ویسی ٹرکس ہیں جو کوئی بھی مجیشین یا مائنڈ ریڈر کر لیتا ہے جو دیماغ کو پڑھتا ہے مائنڈ ریڈر ہم نے آپ کو دیریندر شاستری جی کا لائیو ٹیسٹ دکھایا تھا آج ان مجیشین اور مائنڈ ریڈرز کی بھی بات کروں گا جو مائنڈ ریڈر ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن کیا وہ وہی کہتے ہیں اور کرتے ہیں جو دیریندر شاستری کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ دیریندر شاستری جو کر رہے ہیں وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے آج ان لوگوں کا بھی ٹیسٹ کر کے دیکھیں نا کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ کئی لوگ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ تو دیریندر شاستری جو کر رہے ہیں اگر وہ چمتکار ہے تو اس سے بھی بڑا چمتکار دکھا سکتے ہیں وہ بھی کسی کے من کی بات پڑھ سکتے ہیں اسے پہلے ہی کسی پرچی یا سلیٹ پر لکھ سکتے ہیں ان کے دعویوں کی وجہ سے ایک بار پھر باگیشور سرکار پر نئے سرے سے بحث ہونے لگے اور یہ جو پورا معاملہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج کی تاریخ میں بحث جو ہے ایک تو کھئی لوگ مجھے کہتے ہیں حالانکہ ہم نے پہلے ہی دن جب یہ مدہ اٹھایا تو دکھایا تھا کہ بھائی اگر آپ باگیشور سرکار پر سوال پوچھتے ہو تو پھر جو لوگ جیزس کرائیسٹ کے نام پر لوگوں کو جوڑنے کے نام پر HIV مٹا دیتے ہیں اور کینسر مٹا دینے کا دعویٰ کرتے ہیں جو لوگ جھاڑ پھوک کرتے ہیں مولانا مولوی ان کی بھی بات کرو ان کو بھی زرہ ٹیسٹ کر لو لیکن وہ تو ہوتا نہیں لیکن بھاگیشور سرکار کا پورا ٹیسٹ چل رہا ہے کھللم کھللا اور اب جو یہ پورا معاملہ ہے وہ بن گیا ہے آستھا ورسز آٹھ آستھا کی طرف کون کھڑے ہیں ایک طرف دھیریندر شاستری ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آستھا کا معاملہ ہے میرے بالا جی ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں اور دوسری طرف جو ہیں mind readers ہیں جو کہہ رہے ہیں بھئی آ یہ سب جو ہے ہم mind read کر کے بتاتے ہیں تو اب یہ پورا معاملہ یہاں بھز گیا ہے mind readers کہہ رہے ہیں کہ جو چمتکار آپ دیکھ رہے ہیں وہ کوئی چمتکار نہیں بلکہ tricks ہوتی ہیں جبکہ باگشور دام کا دعویٰ ہے کہ دھیان ویدی اور آبھاس ویدی سے وہ کسی کے بارے میں جان جاتے ہیں کسی کی بھی سمجھ جاتے ہیں اور یہ سدھی انہیں اپنے دادا جی سے ملی ہے اور سب بالا جی کی کرپا سے ہوتا ہے تو آج بھائی دیریندر شاستری تو ٹیسٹ پہ ٹیسٹ دے رہے ہیں لیکن ہمیں لگا کہ پہلے جو ٹیسٹ لے رہے ہیں آج رہا ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں تو یہ جو مائنڈ ریڈرز یا میجیشین جو کسی کا سوچا ہوا نمبر نام یہ سب بتا دیتے ہیں دوست کا نام بتا دیتے ہیں من میں کیا سوال چل رہا ہے وہ بتا دیتے ہیں ایسا دعویٰ کرتے ہیں اور اسی آدھار پر یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ باگشور دام کی پڑچی پر لکھ کر جو من کی بات بتا دیتے ہیں وہ ان سے الگ نہیں ہے آج ذرا ان کا بھی ٹیسٹ کریں اس لئے آج ہم ان مائنڈ ریڈرز کا ٹیسٹ کریں گے کہ یہ آپ کے من کی بات کتنا پڑ سکتے ہیں اور یہ باگشور دام سرکار سے کتنے ملتے جلتے ہیں یا کتنے الگ ہیں کیا یہ مائنڈ ریڈرز ٹھیک وہی کر سکتے ہیں جو باگشور دام والے دیریندر شاستری کر سکتے ہیں ایکزیکٹلی وہی کر سکتے ہیں آج اس کا لائف ٹیسٹ کروں گا ہمارے ساتھ آج اکشے لکشمن جڑیں گے جو ایسے ہی منٹلسٹ ہیں بڑے بڑے ٹی وی شوز میں آپ ان کو دیکھ چکے ہیں ان کا ایک ویڈیو مجھے ابھی شو میں آنے کے پہلے ہی کسی نے دکھایا نورا فتحی جی کے ساتھ بھی وہ مائنڈ ریڈ کر رہے تھے اور بہت لوگ ان سے رسکھ کھا رہے تھے کہ اکشے بھائی جو ہیں وہ نورا فتحی جی کے ساتھ مائنڈ ریڈ کر رہے ہیں جو کئی لوگ سوچتے ہیں کہ کر پائیں کبھی اکشے جی بہت بہت سواغت آپ کا نمسکار مجھے آپ پر بلانے کے لئے سوچان جی اکشے بھائی یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ آ گئے ہم نے ایک سوہانی شاہ جی ہیں وہ بھی بڑا گھوم رہی ہے ٹی وی ٹی وی ان کو بھی بلائیا تھا لیکن شاید پاٹشالہ کا چیلنج ان کے مائنڈ میں گھوز گیا تھوڑا تناہ ہو گیا وہ لاسٹ منٹ پہ چلی گئی آئی نہیں فون اٹھانا بند کر دیا تو شاید دل تھوڑا دھگ دھگ کر گیا ہوگا تو ہم نے کہا جن کا دل کلے جا مجبوط ہے اکشے بھائی ان کو بلا لیتے ہیں تو پہلے آپ بیٹھئے تھوڑا آپ کے بارے میں بتاؤں گا آپ لوگ کیا کرتے ہیں مائنڈ گیم تھوڑا آپ کا بھی پرچہ کھولتا ہوں پھر آپ سے وہی کرواؤں گا جو دیریندر شاستری کرتے ہیں ٹھیک ہے ارے باپ بھائی ارے دیکھیں اچھی چیز ہے نا جتنی ایسی چرچہ ہوگی لوگوں کو سب پتا چلے گا تو تھوڑا آپ بھی دیکھئے کہیں ٹی وی آپ کے آج پاس ہے تو آپ لگا کے دیکھئے میں کیا بتا رہا ہوں پھر آپ کے پاس آتا ہوں جی 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 ٹھیک ہے اب آپ کو پہلے یہ بتاتا ہوں کہ ان مائنڈ ریڈرز کے ٹاپ سیکرٹ کیا ہے کچھ ٹرکس ہوتی ہیں جو یہ کرتے ہیں تھوڑا بہت باڈی لینگویج پڑھتے ہیں تو یہ جو دعویٰ کرتے ہیں یہ مائنڈ ریڈرز ہیں مائنڈ ریڈرز بہت سے یہ کوئی مائنڈ وائنڈ نہیں پڑھتے سب ٹرک کرتے ہیں پہلے آپ جادو کا ایک ویڈیو دیکھئے جو آج ہی ہمارے شو میں شام پانچ بجے راشترواد میں ہوا کہ لڑکی کو چھوہ اور لڑکے کو محسوس ہوا پھر وہ کیسے ہوتا ہے وہ بتاؤں ہاتھ پہ ٹچ کیا نہیں آپ کو کہاں ٹچ کیا میری ناک پہ جور سے بولیے میری ناک پہ میں نے ان کی ناک پہ ٹچ کیا اور فیل آپ کو ہوا thank you very much this is called انیویزیبل شکتی مجھے لگتا ہے یہ چھوٹا حصہ چلا ایک اور بڑا حصہ ہوگا تھا اگر وہ بھی آپ جلدی سے چلا دیں تو درشکوں کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیسے ہو یہ تو سار تھا کہ کیسے لڑکی کا ہاں چھوہ اور لڑکے کو محسوس ہوا تو ڈالیے جو ہمارے شو راشترباد میں ہوا اس میں بھی دیکھئے وہ آگلی اس لڑکی کے ہاتھ کے پاس دونوں کا کمیز اوپر کرا دیا اگر تو مائنڈ سے ہی چھو سکتے ہو تو کمیز رہنے دیتے لیکن کمیز رہے گی تو اس تار کو چھوے چھوانے کیسے پتا چلے گی تو وہ جو ہے جہاں اس لڑکے کو چھونے والا ہے وہیں اس لڑکی کے پاس ایسے 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 کر رہا اور اس کے بعد وہ لڑکی کو چھوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے لڑکی کہتی ہے کہ ہاں میرے ہاتھ کو چھو آ گیا یہ دیکھیں اور اس کے بعد وہ وہیں چھوتا ہے جہاں لڑکی کو چھو آ گیا اب آپ کو ٹرک پتا چل چکی ہے یہ کیسے ہو رہا ہے اب اس پورے ویڈیو کو دیکھئے اور جادوگر کے ہاتھ کو دیکھئے اپنا یہ بھلا ہاتھ اس پرکار سے کر دے میرے سائید پہ اور تھوڑا سا اس کو اوپر اٹھا لیں اور اوپر اٹھا لیں اور دیا جائیں آپ تھوڑا سا اور پیچھے ہو جائیں اور اوپر کر لیجے اور اوپر کر لیجے اور شو می like this اوکے ناو دہ کوششن ہے کہ آپ کو اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سامنے دیکھنا ہے دونٹ وری ویڈیو بن رہی ہے سب دیکھنا ہے close your eyes میں آپ کو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کے ہاتھ پر کہیں نہ کہیں ٹچ کروں گا آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ میں نے آپ کو کتنی بار ٹچ کیا اوکے اور کہاں ٹچ کیا ساری آڈینس دیکھ رہی ہے اوکے تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں آپ آپ کو آنکھیں بند نہیں کرنی ہے آپ کو یاد رکھنا ہے رسپیکٹی جین دیا جین close your eyes سامنے دیکھیں سبھی آڈینس آپ کو دیکھ رہی ہے سٹوڈیو آپ کو دیکھ رہا ہے recording چل رہی ہے please جب میں پوچھوں آپ کو تب ہی کچھ کرنا ہے so this is called invisible شکتی in other words کوئی کہہ سکتا ہے لیکن I call it science watch carefully please آپ کو صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کو کتنی بار ٹچ کیا اور آپ کو ابھی ابھی کچھ ٹچ فیل ہوا کتنی بار ٹچ ہوا one time okay one time now آپ دوسرے ہاتھ کی اشارے سے دوسرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ آپ کو دوسری بار کہاں ٹچ ہوا پہلی بار کہاں ٹچ ہوا thank you thank you very much میں نے آپ کو ٹچ نہیں کیا میں نے ان کو ٹچ کیا اور آپ کو فیل ہوا کی میں نے آپ کو ٹچ کیا open your eyes کیسے so that's called invisible شکتی in other words کوئی کہہ سکتا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ science ہے اب ان کو کیسے وشواس ہوگا ان کو کیسے وشواس ہوگا کہ جو میں نے کیا ہے صحیح کیا اس پر آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھئے okay and close your eyes آپ کو یاد رکھنا ہے کہ میں نے آپ کو اپنے آپ کے ہاتھ پر کتنی بار ٹچ کیا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ میں نے آپ کو آپ کے ہاتھ پر کتنی بار ٹچ کیا کیا میں نے آپ کو آپ کے ہاتھ پر ٹچ کیا نہیں آپ کو کہاں ٹچ کیا میری ناک پہ جور سے بولیے میری ناک پہ میں نے ان کی ناک پہ ٹچ کیا اور فیل آپ کو ہوا thank you very much this is called invisible شکتی میں ریپیس کروں گا invisible شکتی بھی نہیں ہے اور بہت سائنس بھی نہیں اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا اب آپ گوھر کر رہے ہیں جب وہ لڑکے کے ناک کو چھونے کی بات کر رہا ہے تو لڑکے کے مو کے پاس ایسے سے کر رہا ہے اور اسی باق جو invisible شرنگ جیسا ہے وہ اس کے ناک کو چھو جاتا ہے بعد میں وہ لڑکی کے ناک کو چھوتا ہے لڑکی کے آنکے بند ہیں اسے پتہ نہیں کب کی بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہا میرے ناک کو چھوتا ہے اگر باقی سائنس ہے تو ہاتھ دور رکھے کر کے دکھاتے وہ بھی نہیں ہوا یہ باتیں میں نے آپ کو اس لئے دکھائیں کیونکہ جو اپنے آپ کو mind readers بتا رہے ہیں وہ بھی کتنا mind read کرتے ہیں اور کتنا trick کرتے ہیں آپ کو پتا چلیں اب اس بات کا life test شروع کرتے ہیں کہ باگیشور دھاموالے دھریندر شاستری جو کرتے ہیں کیا وہ بھی mind readers کی طرح ہی کرتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ باگیشور دھاموالے بابا کے یہاں جو پرکریا یہ پانچ step میں ہوتی ہے اور میں دوسرے چینل کے reporter کی بات نہیں کر رہا میں ہمارے ہاں کا جب reporter وہاں پہ گیا تو کیا ہوا اس کے پانچ step میں آپ بتا step one باگیشور دھاموالے دھریندر شاستری نے ہمارے reporter کے لیے دو انجان لوگوں کے بارے میں پہلے سے دو پرچیاں لکھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں پرچی one پرچی two لکھ دیا step two پرچیاں لکھنے کے بعد بابا نے reporter سے کہا بھیڑ میں سے کسی کو چن لو یہ دیکھیں ابھیشیق reporter دکھ رہا آپ کو اس کو بولا کسی کو اٹھالو میں نے دو پرچی لکھ دی اور وہ ان کی ہی نکلے step three دیریندر شاستری نے کہا کہ reporter جائے تو reporter نے بھیڑ کے بیچ میں دو انجان مائلاؤں کو چن سٹیپ 5 میں مائلہ نے جو سمسی بتائیں وہ پہلے سے بابا کی پڑچی میں لکھی ہوئی ملی اور ایک دو شبد نہیں پورے پورے سنٹینس لکھے ہوئے تک کئی لائن نے لکھی دی انہی پانچ سٹیپ کا ایک ویڈیو دکھاتا ہوں پھر ٹیسٹ شروع ہوگا کہ جو دھریندر شاستری کر رہے ہیں کیا ٹھیک وہی کام ہمارے ساتھ جو اکشے جڑے ہوئے وہ کر سکتے یا نہیں ویڈیو دیکھیں ہم نے بالا جی کی پیر دو پرچہ دکھے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے جس کے پرچہ نمبر بھی ایک سا چلے جاؤ کسی کو کسی ایک ایک دو جن اٹھا کی دیکھیں اب جو ہے یہاں پہ بابا جی نے بولا ہے آپ جائیے اور کسی بھی دو ویکتی کو یہاں سے اٹھا کے لائیے آپ کی کی دکھت میری بچی سا چی آج تک لا پتہ ہے جس کا کوئی پتہ نہیں ہے اس کے پاپا نے کہا کہ مار کے بوری میں چھوڑ کے آیا ہوں لیکن آج تک پولیس نے اس کی باڈی بھی تلاش نہیں کی اور 2016 سے میری ایک نمبر میں نے بولا تھا مہراج کو یہ وہی ایک نمبر ہے اور دیکھتے اب اس میں کیا نکلتا ہے آپ کی بلکی کا مدر ہوا جس کا راہ سکھڑے گا بلک اپنگ ہے سلی میں ستھلتا ہے بھٹا بانتے ہے ٹھیک ہوگا بلکو میں آتھ تنگی سے جوج بلکو باتیں پوچھی تھی پہلے یہ بلکو وہی باتیں ہیں رانڈم لی لے آئے ایسا نہیں کہ ہم نے پہلے سے تائک کیا ہوا تک ان کو لے کے آنا ہے رانڈم ہے اور وہی چیزیں نکل کے بھی تھی جو وہ پھر اس کو چھپا دیا گیا کہ یہ ایسی نیجی باتیں جو بتا نہیں سکتے اب کیا دیریندر شاستری جی بھی وہی کر رہے ہیں جو یہ mentalist کرتے ہیں mind reader کرتے ہیں وہ بھی کھیل کر رہے ہیں کیا اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے سوحانی شاہ کو بھی بلایا تھا وہ last minute پر نہیں آئی شاید ان کا دل دھک دھک کرنے لگا ہوگا پات شالہ میں جانے کو لے کر کئی بار لوگوں کا نیتاؤں کا گھبر آتا ہے تو یہ تو mentalist ہے لیکن اکشے بھائی جو ہیں ان کے نام میں ہی لکشمن ہیں تو شری رام کے دیش میں نارام اور لکشمن کہاں سے ڈر تے آگئے ہمارے ساتھ آگئے آگئے سکرین پر ہیں جی اور میں آپ کی اجازت سے تھوڑی دیر کے لیے آپ دیریندر شاستری بنا رہا ہوں کیا میں ایسا کر سکتا ہوں مجھے آپ اور اکشے بھائی آپ کو exactly وہی کرنا ہے step میں نے 5 step بتائے آپ کو وہی کرنا ہے جو دیریندر شاستری جی نے کیا اور اگر وہ mentalist ہیں وہ بھی science یا کچھ technique कر رہے ہیں تو مجھے امید ہے آپ بھی وہی سب کچھ بلکل کر پائیں گے کیا آپ یہ کر بھائی چمتکار تو وہ بھی نہیں کہتے وہ کہتے میرے بالا جی ہیں مجھے بتاتے ہیں لیکن جو سوہانی شاہ آج نہیں آئی میں نے سنا وہ کچھ چینل پر یہ بول رہی تھی دعویٰ کر رہی تھی کہ دیریندر شاستری جی بھی وہی کرتے ہیں جو آپ لوگ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سر کہ آپ نے مجھے کہا کہ اس کو لکھیں میں ایک چلی اگر اس سے ایک سیپ اور آگے جاؤں تو کیا آپ مجھے انومتی دیتے ہیں میں آپ کو بلکل انومتی دوں گا لیکن صرف ایک کلوز ہے میرا کیونکہ دھریندر شاستری اپنے ویڈیو میں جو میلہ آتی اس سے کوئی سوال جواب نہیں کرتے تو آپ ان دونوں سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکتے نہیں میں آ رہا ہوں اسی پہ آ رہا ہوں وہ ایک سٹیپ آگے کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں بھی ٹھیک ہے تو آپ کے فرینڈز تیار ہیں یہاں پر میں اپنے طریقے سے کر رہا ہوں یہ میرا طریقہ ہے تو پھر آپ مجھے اسے کرنے کی ایک سٹیپ آگے کی بات یہ ہے کہ میں جو ہوں اس کو بھی بیٹھ کے لکھوں گا نہیں یہاں پر یہ جو بھی سوچ رہے ہیں یا جو کر رہے ہیں میں اسے آل ریڈی میں لڑا کیونکہ میں ایک شو مین آدمی ہوں مجھے عادت ہے میں کھڑے رہ کر کروں گا یہ تو مجھے آہا میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر تو میں آل ریڈی یہ جو کہنے والے ہیں اس کو میں لکھ کر لات چکا ہوں اور میں لکھ کر لات چکا ہوں اور اس کو میں نے اس باکس کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور سر اگر مجھے کل کی اپیسوڈ میں یہ کلپ دکھی کہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے مجھے بہت بڑا تھے میں آپ کو ریکویسٹ کریں نہیں نہیں بتاؤں گا لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے کیونکہ ہم دیریندر شاستری جو کر رہے ہیں اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں اکشے بھائی تو آپ جو لکھ کر لائیں وہ ان کی سمسیاں ہونی چاہیے ان کو ایکٹر کون پسند ہے وہ سب نہیں تو دونوں سے میں ایک ایک سوال پوچھتا ہوں یہ باکس اب بند ہے اس کو میں کھولوں گا نہیں اس کے اندر میرا ہاتھ وہاں جانی سکتا تو جو سب سے پہلے اب اس میں جو بھی ہے لکھ کے اندر رکھا ہوا ہے میں دوبارہ گھیان دیجئے میں اس کو کھولوں گا نہیں ہے ایک بھی بار ٹھیک ہے آپ کے پہلے میں ترے کا نام کیا ہے جو پہلے جو کھڑے ہیں براؤن ڈیکٹ میں براؤن ڈیکٹ میں ترینات کھڑے ترینات ترپاٹھی اوکے تریپاٹھی تھی اس میں میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے اب میں اس کو بدل نہیں سکتا ہوں ہم سیدھا کنالے مومنٹ پہ آ رہے ہیں اس کے بلکل تو آپ کی سمجھ سیاں کیا ہے آپ لوگوں کو بتائیے تاکہ جب میں باکس کو کھولوں میں بس ان کو دکھا سکوں میں نے کیا لکھتا ہوا تھا اچھا لیکن اکشیبہ اس میں ایک چیز ہے کئی لوگ کہیں گے آپ کے باکس میں کچھ جھول ہو سکتا ہے دیرے اندر شاستری تو کھولے میں لکھ رہے ہیں دیرے اندر شاستری تو کھولے میں لکھ رہے ہیں وہ تو کسی باکس میں کچھ چھپا کے نہیں رکھے ہیں پھر میں تو بابا ہوئی نہیں تو میں تو وہ چیز کر رہا ہوں آجا چلیے ٹھیک ہے پہلے آپ کا ٹریک دیکھتے ہیں پھر آئیں گے دیریندر شاہ سری میں 2023 میں جو مقام حاصل کرنا کر رہا ہوں گا آپ کو یہ جاننا ہے کہ 2027 میں میں کیا کر رہا ہوں گا ہے نا اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہاں ہم آپ کو دیکھ پا رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے تو یہ میرا فائنل سوال تھا اس کے بعد میں اور کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دونوں کی فائنل سوال 2027 میں میں کیا کر رہا ہوں گا یہ آپ کا سوال ہے اب مجھے یہ بات بتائیے یہ دونوں جو سمسیاں ہیں جو ان لوگوں نے بولی ہیں میرا ہاتھ دو کریک چلی گھڑے گا یہ جو دونوں سمسیاں ہیں کیا مجھے یہاں آنے سے پہلے سر سوری میں آپ کا نام مس کر گیا نہیں نہیں کچھ آپ کو ان سے کوئی جانکاری نہیں پتا تھی آپ ان سے ملے بھی نہیں تھے ہم ملے نہیں ہیں مجھے کسی نے بریپنگ میں کسی نے کچھ بولا نہیں ہے بتائیں نہیں ہے سر میں چاہتا ہوں کہ صرف آڈینس کی تسلی کے لیے آپ ایک بار لوگوں کو بتا دیں کہ آپ نے مجھے یا آپ کی ٹیم نے مجھے ایسی کوئی انفرمیشن نہیں نہیں دیئے یہ میں کلیر کر رہا ہوں آپ کو کوئی انفرمیشن نہیں دی گئی ہے تو پہلی بار آپ لوگوں کے سامنے میں اس باکس کو بتا رہا ہوں آپ کو باکس دکھائی دے رہا ہوں ہاں دکھ رہا ہے دکھ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو میں فریم سے باہر نہیں لکھے جا رہا ہوں آپ کو دکھائی دے رہا ہوں ہاں دکھ رہا ہے اوکے سر اس کے concentration اس بات پر ہے کہ دیریندر شاستری جو کر رہے ہیں وہ کوئی ٹرک ہے یا وہ جو کر رہے ہیں اس میں ان کا جو دعویہ ہے وہ ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے گلت بھی ہو سکتا ہے ہم اس کو تلاشنے کی کوشش کر رہے ہیں اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے جو بھی منٹلسٹ آ رہے ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے چیزیں رکھ رہے ہیں لیکن جو ہم چاہ رہے ہیں کہ بھائی کھلے میں جس طرح سے انہوں نے کاغذ پر سمسیائیں لکھ دی بینا کوئی سوال پوچھے یا بینا کوئی چیز مطلب ان کے مند میں کیا آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے ان سے کوئی جانکاری لیے اور وہ سارا بیورہ آ گیا ویسا کوئی کر کے نہیں دکھا پا رہا اکشے بھائی اس لئے ہم کو ابھی بھی ڈاؤٹ چھوٹ جاتا ہے نہیں تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں honestly یہی کہوں گا کہ جب مجھے کسی کے بارے میں پوری knowledge اگر نہیں ہے اگر میں نے خود personally جا کے experience نہیں کیا تو میں کوئی بھی نہیں ہوں ان کے اوپر کوئی comment کرنے والا یا ان کے اوپر تنج کسنے والا مجھ سے تو صرف یہی جواب دیا جائے گا اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ اکشے لکشمن کیا آپ چمت کار کرتے ہیں کیا آپ کے اوپر کوئی بڑی شکتی کا کوئی سایہ ہے تو میں کہوں گا نہیں میں جو کرتا ہوں وہ صرف اور صرف منورنجن ہے میں آج سوشان سینہ کے چہرے پہ جو smile آ رہی ہے یہ smile لانا چاہ رہا ہوں یہ میں اندر سے امید افعہ ایسے دیکھتا ہے یہ ادھر نہیں دکھ رہا ہے دیکھ لیجئے اس میں سکرائچز آ چکے ہیں کیونکہ یہ لوہا ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے نرخالی رب گا ہے ایک سکنگ روک جائے میں اپنا اچھا کیمرہ ہے اس کا پوک کپ کروں وہ دکھ رہے آپ کو اب پورا آپ نے دکھا دیا پورا دکھا دیا مجھے نہیں چاہیے کہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ رہ جائے نہیں نہیں بہت بڑی آ اکشے بھائی آپ کے ٹیلنٹ پہ تو ویسے ہی دنیا فیدہ ہے ہم بھی فیدہ ہیں لیکن بس افسوس یہ رہا کہ آپ نے بہت انٹرٹین کیا بہت اچھے سے ساری چیزیں بتائیں لیکن ہمارا جو پرشن تھا کہ جو دھیریندر شاستری کر رہے ہیں وہی آپ کر پائیں یا کوئی اور کر کے دکھائیں وہ ایکزیکٹلی ویسا نہیں ہو پایا اور آپ اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کا اپنا طریقہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ دوسرے کے بارے میں نہیں جانتے تو اس بارے میں بول نہیں سکتے لیکن اتنا ضرور ہے کہ دھیریندر شاستری سب کچھ کھلے میں کر رہے ہیں پہلے سے لکھ رہے ہیں اور ابھی ہم کو اس میں اور تھوڑی مجھے لگتا ریسرچ کرنی ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے اور اس کو بالکل ہی خارج نہیں کر دینا چاہیے گا رہے ہیں نہیں ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا پیپر کا پلین ایرو پلین فائٹر جیک یہ سارے پلینز ہیں لیکن یہ سارے سیم نہیں ہیں تو کوئی ایرو پلین کو دیکھ کے یہ نہیں بول سکتا ہے کہ ارے یہ تو جو پیپر کا پلین ہے یہ سیم وہی چیز کر رہا ہے تو یہ اور وہ سیم ہے نہیں وہ الگ الگ ہیں سیمیلر ہیں سیم نہیں ہیں دیکھنے والے کے لئے لیمن کے لئے سیمیلر ہیں تو ایسی میں کہہ رہا ہوں کہ جو اگر کوئی سدھی پراب کر کے یا کوئی کچھ کر رہا ہے تو میں اسے دیکھ کے یہ نہیں بولوں گا کہ ارے تو جو میں کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں تو ایکزیکٹلی سیم چیز میں تو آکے ایسا کوئی کلیم کری نہیں رہا ہوں میں آپ پر آکے صرف جو آپ نے سوال پوچھے ان کے جواب دے رہا ہوں جو آپ نے کہا پرفارم کر کے دیکھاؤ اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں لوگوں کا منورنجن کرتا ہوں اس سے آگے اس سے باہر آپ نے مجھے کوئی کلیم کرتا اچھے بھائی میں آپ کو thank you بولوں اس سے پہلے اگر آپ بتانا چاہیں آپ کا take کیا ہے دیریندر شاشتری جی پر جی میرا take ایک simple سا یہی ہے کہ بہت ہی simple سی بات بول رہا ہوں کہ کبھی کبھی اچانک سے کچھ ایسا آتا ہے ہمارے سامنے جس کو دیکھ کے ہم بھی پرزل ہو جاتے ہیں آج چلے چکید ہو جاتے ہیں میں نے بھی کچھ کلیپس دیکھے کچھ دیکھے ایک پزلنگ ایفیکٹ آتا ہے definitely کیونکہ میں ایک mentalist ہوں میں tricks کرتا ہوں اس طریقے کی تو اویسی دیماعت ایک حصہ میرا یہ کہے گا کہ شاید رہی ٹریک ہے لیکن کیونکہ میرا open mind بھی ہے تو میں یہ دیکھ کے سوچتا ہوں کہ مجھے directly اس conclusion پر نہیں اترنا ہے میں نے وہ experience کیا ہے کہ جا کے نئی mental نہیں کیا ہے تو میں کون ہوں یہ بولنے لالا کہ یہ trick ہے یا نہیں ہے تو میرا جو take ہے now I'm right now in a position where کافی time اس میں بتانے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں یار یہ میرے سبجیک سے باہر ہے یہ دنیا ہے یہ کچھ ہو رہا ہے just because it similar دیکھ رہا ہے اس کا 100% یہ مطلب نہیں ہے آپ نے بہت خوبصورتی سے بات کہہ دی کہ یہ کچھ الگ دیکھ رہا ہے میں اس کو نہیں جانتا اس لیے جو ایسا ہو بھی نہیں سکتا یہ بہت 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 شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اپنے tricks دکھانے کے لیے اور میرا آپ سے بہت ہے کہ آج کم شو میں میں اور tricks نہیں بتاؤں گا بھائی 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 لوگوں کا منور انجل کرا بھائی آکس جی بڑے mentalist اور وہ بھی یہ کہ رہے ہیں کہ جو دھریندر شاستری کر رہے ہیں اسے سیرے خارج نہیں کیا جا سکتا اور ان کو بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہی کئی چیزیں جو وہ کیسے ہو جی اس لیے سیدھے سیدھے کسی چیز کو نہ تو خارج کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کو آنکھ بند کر کے سویکار کر لینا چاہیے میں بار بار کہہ رہا ہوں اور اگر سوال پوچھنے ہیں تو ہر دھرم کے ایسے لوگوں سے پوچھئے جو اسی طریقے کے دعوے کر رہے ہیں صرف ایک کی بات نہیں چاہیے پاٹشالہ میں ہم اور ریسرچ کریں گے کچھ اور ملے گا تو آپ کے لئے لے کر آئیں گے لیکن پاٹشالہ میں اب راشتربات کا چپٹر سباز چندر بوز کی وہ جیت جسے گاندھی جی نے اپنی ہار بتایا تھا سباز چندر بوز نے کس کی وجہ سے کانگریس ادیقش کا پت چھوڑا تھا اور کیا نہرو کروا رہے تھے نیتا جی سباز چندر بوز کے پریبار کی جاسوسی اس کا چپٹر نیتا جی سباز چندر بوز اور گاندھی جی سے جڑے کچھ اعتیاسک چپٹر میں آج آپ کو دکھانے والا لیکن اس سے پہلے بات کرتا ہوں آج ہو ایک ایسے کام کی جو دیش میں آج سے پہلے شائد ہی ہوا پردان منتری نریندر مودی نے دیش کی سرکشہ کرتے وقت سروچ بلیدان دینے والے اکیس نائکوں کو آج امر کرتے ہیں امر تو وہ تھے ہی پوری طرح سے انہوں نے دیش کو ان سے جوڑ دیا اب تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہیدوں کے نام پر یا تو سڑکوں کے نام پر لگ دیے جاتے ہیں یا پھر پارک کے نام لگ دیے جاتے ہیں یا زیادہ ہوا تو سکولوں کے نام رکھی جاتے ہیں لیکن پہلی بار ایسا ہوا رہا ہے کہ کسی جگہ کا نام پرمویر چکر ویجیتاؤں کے نام پر رکھا گیا پرمویر چکر ویجیتاؤں کے نام پر پوری کے پورے جگہ کا نام آج پردان منتری نریندر مودی نے انڈمان نیکوبار دویپ سمو میں اکیس دویپوں کے نام اکیس پرمویر چکر ویجیتاؤں کے نام پر رکھتی ہے آج نیتا جی سباز چندربوز کی ایک سو چھبیس بھی جینتی اور شاید اس سے بہتر موقع بھی کیا ہوتا دیش کے بیر نائکوں کو شدھانجلی دینے کا کہ ان کے نام پر پورا پورا دویپ جو ہے وہ رکھ دیا ہے پردان منتری نریندر مودی نے جنہیں اکیس دویپوں کا نام کرن آج کیا ان میں سے کچھ کے نام آپ کو بتاتا ہوں سوبیدار اور آنریری کیپٹن کرم سنگھ کے نام سے کرم سنگھ دویپ سینہ کے شہید نائک جدونات جی کے نام پر جدونات دویپ شہید کیپٹن گربچن سنگھ سلاریا کے نام پر سلاریا دویپ کرگل وار کے ہیرو کیپٹن بکرم بطرہ کے نام پر بکرم بطرہ دویپ اور سوبیدار میجر ریٹائرڈ آنریری کیپٹن یوگیندر سنگھ یادب کے نام پر یوگیندر دویپ باقی دویپوں کے نام اس وقت آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے وہ لگتار میں سکرین پر ڈالتا جا رہا ہوں یودھکال میں سروچ بلیدان دینے والے ویر سینکوں کو پرمویر چکر دیا جاتا ہے اور یہ پہلی بار ہے کہ پرمویر چکر ویجیتاؤں کے نام پر دویپوں کے نام رکھے گا حالانکہ اس سے پہلے سال دسمبر دوزار اٹھارہ میں پردان منتری ناریندر موڈی نے انڈمان نیکوبار کے تین دویپوں کا نام کرن کیا تم پی ایم موڈی نے نیتا جی سے جوڑ کر ان کا نام رکھا انڈمان نیکوبار کی روس دویپ کا نام بدل کر نیتا جی سبحاشنڈر بوز دویپ کیا گیا نیل دویپ کا نام بدل کر شہید دویپ اور ہیولوگ دویپ کا نام بدل کر سوراج دویپ کر دیا گیا اور آج نیتا جی سبحاشنڈر بوز دویپ پر نیتا جی کو سمرپت راشتریہ سمارک کا بھی ادھگاٹن کر دیا گیا تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ آج کیوں نیتا جی کی بات ہو رہی ہے سبحاشنڈر بوز جی کی بات کی ہو رہی ہے جنہیں کس دویپوں کا نام پرمویر چکر ویجتاؤں کے نام پر رکھا گیا ہے ان دویپوں کا اب تک کوئی نام ہی نہیں لیکن یہ نریندر مودی کی ہی سوچ ہے کہ انہوں نے انام دویپوں کا نام پرمویر چکر ویجتاؤں کے نام پر کر دیا وقت کے ساتھ ساتھ دیش کے لیے بلیدان دینے والے جوانوں کو بھلا دیا جاتا ہے لیکن پردان منتری اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ ایسے جوانوں کو دیش ہمیشہ یاد رکھے جنہوں نے دیش کے لیے قربانی دے ورنہ یہاں تو آدھے سٹیڈیم آدھے اوارڈ ایک پریوار کے نام پر اور دلی کی تو کئی سڑکیں ایسا لگتا ہے آج بھی ہم مغل کال میں جی رہے ہیں اب جا کر تصویر بدل رہے ہیں اپنی اسی سوچ کو انہوں نے دلی میں انڈیا گیٹ کے پاس ساکار کیا جسے آج ہم لوگ راشتری ید سمارک کہتے ہیں وار میموریل راشتری ید سمارک پر 29,760 جوانوں کے نام پتھروں پر لکھے گئے ہیں یہاں صرف پرمبیر چکر ویجیتاؤں کے نام نہیں ہیں بلکہ اب تک دیش کی سرکشہ کے لیے جن بھی جوانوں نے اپنی جان گوائی ان کے نام یہاں پر لکھے گئے ہیں اگر سرد پر کوئی جوان شہید ہوتا ہے تو اس کے نام کا ایک پتھر یہاں بڑھا دیا جاتا ہے دلی میں انڈیا گیٹ ضرور تھا لیکن وہاں پر پرثم بشو ید میں جان گوانے والے بریٹش بھارتی سینہ کے فوجیوں کا نام لکھے ہوئے تھے ساتھی وہاں جو عمر جمان جوتی تھی وہ 1971 میں بانگلہ دیش لیبریشن وار میں جان گوانے والے بھارتی جمانوں کی یاد میں 1972 میں جلائی گئے لیکن اس کے بعد سے دیش کے لیے بلیدان دینے والے جمانوں کے لیے کوئی سمارک ہی نہیں تھا دیش میں ایک راشتری ید سمارک کی ہی سفارش سال 1961 میں ہوئی تھی بوس لیکن 53 سال تک کئی سرکاریں آئیں کئی چلی گئیں کسی نے بھی شہید جوانوں کے لیے سمارک کے بارے میں کچھ سوچائیں نہیں سال 2015 میں موڈی سرکار میں ڈلی میں ایک یود سمارک بنانے کا فیصلہ ہوا اور 2019 میں پردان منتری ناریندر موڈی نے اس کا اُدھ گھاٹے کی پچھلے سالی انڈیا گیٹ پر جلنے والی عمر جوان جوتی کو یود سمارک پر جلنے والی لاؤں میں ملا دیا گیا اس پہ بھی بڑا ہنگامہ ہوا تھے موڈی سرکار میں دیش کے جعباز جوانوں کو ہی نہیں بلکہ دیش کو آزاد کرانے والے ویر یودہوں کو بھی سمبان ملا ہے جن کے وہ اصلی حق دار رہے ہیں آزادی کے بعد اپنے ہی دیش میں سبحاش چندر بوز کو بھولانے کی کوشش ہو 2014 سے پہلے سبحاش چندر بوز کا نام صرف کتابوں میں پڑھا جاتا تھا لیکن اب سبحاش چندر بوز جی کی جہنتی پراکرم دیوست کے روپ میں منائی جاتی ہے اسے منانے کا اعلان بھی دو سال پہلے ہوا ہے 2016 میں نیتا جی کی زندگی سے جڑے رہسیوں اور سوالوں کو دور کرنے کے لئے پردھان منتری نریندر موڈی نے نیتا جی سے جڑے کئی سیکرٹ دستاویزوں کو ساروڈینک کیا جنہیں پچھلی سرکاروں میں چھپایا جاتا رہا ان دستاویزوں کو سیکرٹ بتا کر ساروڈینک نہیں کیا جاتا تھا اب جا کر ہوا ہے ڈلی میں انڈیا گیٹ پر جس جگہ کبھی کنگ جارج پنچم کی مورتی لگی ہوتی تھی وہاں پر اب نیتا جی کی مورتی لگی ہوئی تصویر دیکھئے پہلے کنگ جارج پنچم کی مورتی لگی پھر 1968 سے 2021 تک کوئی مورتی نہیں لگی اور 2022 میں نریندر موڈی نے نیتا جی کی مورتی لگوای آزادی کے 19 سال تک انڈیا گیٹ کے پارک میں موجود چھتری میں کنگ جارج پنچم کی مورتی لگی ہوئی تھی 1968 میں جا کے ہٹی لیکن اس کے بعد سے کسی نے کچھ سوچا ہی آزادی کے بعد نیتا جی کو صرف اتیاز کی کتابوں تک سیمیت کیوں کیا گیا اس کا جواب کوئی نہیں دیتا لیکن موڈی سرکار میں اس راشتر نائک کو کتابوں سے نکال کر عام لوگوں کے دنوں تک پہنچانے کا کام ہوا ہے نیتا جی سباز چندر بوز بھارت کی آزادی کے ان نائکوں میں ہیں جن کو لے کر کئی رہس ہیں اور جو پوری طرح سے جنتہ کے سامنے نہیں آ پا نیتا جی سباز چندر بوز وہ نائک ہیں جنہوں نے دیش کی آزادی کے لیے الگ فوج تک بنایا کانگریس میں جب سباز چندر بوز اور مہاتما گاندی اور نیرو کے ساتھ ویچارک مدبید ہونے لگے تو نیتا جی نے کانگریس سے اپنے راستے الگ کر دی کس طرح سے مہاتما گاندی کی وجہ سے سباز چندر بوز کو کانگریس ادیقش کا پت چھوڑنا پڑا تھا اور کس طرح سے جوارڑا نیرو نے سباز چندر بوز کی جاسوسی کروائی تھی ان سوالوں کے جواب ملنے چاہیں کیسے نیتا جی سباز چندر بوز کو وار کرمنل بتایا گیا سباز چندر بوز کی جنتی پر اتیاز کے انہی پننوں کو آج کھول رہا ہوں انیس سو اکیس میں نیتا جی سباز چندر بوز کی ممبئی میں مہاتما گاندی سے ملاقات ہوئی تھی اسی کے بعد سباز چندر بوز کانگریس کے ساتھ بھارت کی آزادی کے لڑائی میں شامل ہو لیکن کانگریس نے سباز چندر بوز کے ساتھ کیا کیا یہ بھی جاننا چاہیے 1938 میں سباز چندر بوز کانگریس کے ہریپورا ادیبیشن میں کانگریس ادھیقش چنے کانگریس ادھیقش بننے کے بعد سباز چندر بوز نے کئی بدلاو کیے سباز چندر بوز نے یوجنا آئوگ بنایا جس کے ادھیقش نہرو بنے سباز چندر بوس نے بینگلور میں ویجیان پریشت کی ستھاپنا کی جس کا عدیقش ویجیانک وشوشوریہ کو بنایا گیا ہنڈول سین گوپتہ نے اپنی کتاب The Man Who Saved India میں لکھا ہے کہ برٹین کو لے کر سباز چندر بوس کی رننیتی بلکل صافت وہ برٹش سرکار کے خلاف آندولن کو اور آخرامک بنانے کے پکش میں لیکن مہاتمہ گاندی سباز چندر بوس کے طریقوں سے سہمت نہیں 1949 میں کانگریس عدیقش پت کے لیے چناب ہونا تھا اور اس بار بھی نیتا جی سباز چندر بوس کانگریس عدیقش پت کے لیے دعویداری پیش کر رہے ہیں اب یہاں پر مہاتمہ گاندی نہیں چاہتے تھے کہ سباز چندر بوس پھر سے کانگریس عدیقش بن مہاتمہ گاندی چاہتے تھے کہ مولانا ابول کلام آزاد عدیقش بن ہنڈول سین گوپتہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے کانگریس عدیقش کا چناف لڑنے سے منع کر دیا ابوالکلام کے منع کرنے کے بعد مہاتمہ گانڈی نے کانگریس نیتا پٹا بھی سیتا رمیہ کو عدیقش پت کا امیدوارو چنا مہاتمہ گانڈی کی رائے کے خلاف جا کر بوس نے چناف لڑنے کا فیصلہ کیا جبکہ ابھی تک کانگریس میں عدیقش کا چناف لگ بھگ نروردود ہوتا رہا تھا 1949 میں کانگریس عدیقش پت کا چناف مہاتمہ گانڈی سمرتھت پٹا بھی سیتا رمیہ اور سباز چندر بوس کے بیچ سباز چندر بوس اس سمیں کانگریس کے نیورتمان عدیقش تھے ہنڈول سینگوپتہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 29 جنوری 1949 کو کانگریس عدیقش پت کے لیے چناف ہوا جس میں نیتا جی سباز چندر بوس کو 1580 بوٹ ملے اور پٹا بھی سیتا رمیہ کو 1377 بوٹ یعنی سباز چندر بوس 203 بوٹ سے چناف جیت گئے تب جب پٹا بھی سیتا رمیہ کو مہاتمہ گانڈی کا سمرتھن تھا تب بھی سباز چندر بوس جیت گیا پٹا بھی سیتا رمیہ کی ہارسے کانگریس کے بڑے نیتاؤں کو بڑی نیراشہ ہو کیونکہ مہاتمہ گانڈی پٹا بھی سیتا رمیہ کا سمرتھن کر رہے چناف کے نتیجوں کے بعد مہاتمہ گانڈی نے کہا بھی تھا کہ مجھے ان کی یعنی سباز چندر بوز کی جیت سے خوشی ہے اور چونکہ مولانا آزاد کے نام واپس لینے کے بعد میں نے ہی پٹہ بھی کو چناف سے پیچھے نہیں ہٹنے کے لیے کہا تھا لہٰذا ان کی ہار ان سے زیادہ میری ہار ہے مہاتما گانڈی کے اس بیان کے بعد کانگریس میں عجیب ستھی بندے اس گھٹنا کے بعد کس طرح سے کانگریس خاص طور پر مہاتما گانڈی اور سباز چندر بوز کی بیچ دونیاں بڑھنے لگی تھی اس کی بھی چرچہ ہوتی لیکن اسی چیپٹر کے کچھ اور حصے تھے جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا لیکن وقت بلکل نہیں بچا تو وقت کے اس بھائیے کو پلٹ کر پیچھے لے جانا مشکل ہے لیکن کسی دن سباز چندر بوز کے وہ چیپٹر بھی آپ کو بتاؤں گا جلدی ہی بتاؤں گا لیکن پاٹشالہ میں جھڑتے رہیے آٹھ پچاس پر کلاس لگتی ہے اپنا اٹینڈن اور دوسروں کو پکڑ کے لائیے ان کا بھی آٹینڈن ٹائم پر ہونا چاہیے موسکر موسیقی